آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز چینل حق کی آواز اہبان نمائندگان میں جانے کی رہ ہموار کی ہے انہوں نے کامیاب کیا ہے یہ دو عراقین وہ عراقین ہیں جنہوں نے ہزرائیل کی جانب سے فلسطین پر کیے جا رہے ہیں بارہا ظلم کے خلاف امریکی کانگریس میں آواز اٹھائی تھی جس پر انہوں نے سیدر ٹرمپ کے غصہ کا سامنا کرنا پڑا تھا پھر ایک بار ان دو بہادر خواتین کو وہاں کی عوام نے پھر دوبارہ منتخب کیا ہے پھر امریکی اہبان نمائندگان یہ ہے کہ امریکی کانگریس کے لیے منتخب کر کے انہیں کامیاب کیا ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں اور ایک بات اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بائیڈن جو کل تک مختلف پانچ ریاست میں جہاں پر رائے شماری جاری ہے اور ٹرمپ سے پیچھے چل رہے تھے لیکن آج صبح جب رائے شماری کا آغاز ہوا جو بائیڈن بڑی تیزی کے ساتھ ٹرمپ کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل چکے ہیں اور جارجیاں میں جو بائیڈن نے کامیابی حاصل کے لیے جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن اپنی کامیابی سے صرف ایک خدم پیچھے ہیں اور کبھی بھی کسی بھی وقت انہیں دو سو ستر کا ہنسہ حاصل ہو سکتا ہے یعنی کہ الیکٹرال اوٹس کے دو ستر کا ہنسہ انہیں حاصل ہو سکتا ہے اور وہ امریکہ کے نئے صدر بطور صدر ان کا نام کا اعلان ہو سکتا ہے جو بائیڈن کی اس تیزی کو دیکھ کر جورنرل ٹرمپ بہت باکھلا گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میلین اوٹس ہے اس کو نہ گنے اور اس میں انہیں گھپلا نظر آ رہا ہے اس میں انہیں فراڈ نظر آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میلین اوٹس کی گنتی کی ویسے ہی وہ پیچھے جا رہے ہیں اور انہوں نے شکست کا سامنا کرنا پڑے گا لہٰذا وہ امریکی سپنی کوٹ جائیں گے اور اس کا مطالق عرضی داخل کریں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے نمائندوں نے جارجہ کے ہائی کوٹ میں بھی یہ عرضی داخل کی تھی لیکن جارجہ کی ہائی کوٹ نے اسے مسترد کر دیا اور وہاں اوٹس میں گنتی مکمل ہو گئے اور وہاں پر جو بائیڈن کو کامیابی حاصل ہو گئی ہے اس طرح جو بائیڈن کسی بھی وقت امریکہ کے نئے صدر کے طور پر منتقی ہو سکتے ہیں ان کے نام کا اعلان ہو سکتا ہے اور ٹرم کی باغنرڈ دیکھنے کے لائق ہے عوام امریکی عوام اس تجسس میں ہیں کہ ابھی بھی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کرشمہ ہو جائے کچھ لوگ چاہتے ہیں ایسا ہو جائے لیکن امریکی عوام کی ایک شرط یہ چاہتی ہے کہ جو بائیڈن وہاں کے صدر منتقیب ہو اسی لئے عوام نے اپنی تائج جو بائیڈن کو دی ہے اور جو بائیڈن بڑی تیزی کے ساتھ کامی کی طرف بڑھ رہے ہیں ناظرین میلین اوٹس کا مسئلہ اس بار اس لئے بھی بہت اہم ہو گیا ہے کیونکہ کرونا کے وئے سے امریکی عوام نے پولنگ بودھ پر جاگ کر اوٹ ڈالنے سے بہتر یہ سمجھا کہ میلین اوٹ اور پوشل اوٹ کے ذریعے وہ اپنا اوٹ دیں کیونکہ کرونا کی بیماری امریکہ میں بڑی تیزی سے پھائے لیئی تھی اور اس بیماری کے خطرے کو بھامتے ہوئے وہاں کی عوام نے زیادہ زیادہ میلین اوٹس کے گئے ہیں جس کی ویسے بڑی کسیر تیزید میں میلین اوٹس کی گلتی جاری ہے امریکہ میں اور یہ میلین اوٹس تقریبا جو بائیڈن کے حق میں ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کی عوام کی اکسیر نے جو بائیڈن کی تائید کی ہے لہٰذا یہ میلین اوٹس جو بائیڈن کامی بھی بہت اہم روضہ کر رہے ہیں جس کی ٹرم مخالفت کر رہے ہیں اس کی رائع شماری کی ٹرم مخالفت کر رہے ہیں ناظرین اسی طرح کی کچھ خبروں کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے ممتخفیصوں میں دیجئے عزاد اور آپ دیکھتے رہیے آپ کا پاسندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز موسیقی 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 گوڈ نیوز فور میڈیکل آسپرینٹس کریئر انسپریشن موسیقی دوستو اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹیمنٹ تمام پرگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نا بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹیمنٹ پرگرام سے اپ ڈیٹ رہیں دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز موسیقی